اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں سیمر شہاد پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ بہت خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے تقریباً تمام احباب نے وہ خبر دیکھی ہوگی سنی ہوگی کہ جی یوٹیوب کے اوپر بھی اب کرسٹانو رونالڈو کی جو ہے وہ انٹری ہو چکی ہے اور پہلے گھنٹے کے اندر ہی ان کا جو چینل ہے اس کی جو سبسکرپشن ہے وہ میلینز کے اوپر پہنچ گئی جس کی وجہ سے ان کو سلور بٹن اس کے بعد گولڈن بٹن اور ڈائمن بٹن بھی ان کو مل گیا اور میرے خیال میں یہ دنیا کی یوٹیوب کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنی تیز ترین جو سبسکرپشن ہے وہ کسی بھی بندے کے چینل کو ہوئی ہو اس سے پہلے مسٹر بیسٹ نامی ایک شخص جو ہے وہ اس کا ریکارڈ رکھتا تھا جس نے شاید 132 دنوں میں یہ چیزیں حاصل کی تھی لیکن فوٹبول کی دنیا میں نام پیدا کرنے کے بعد کرسٹینہ رونالڈو نے جب یوٹیوب کے اوپر قدم رکھا تو اس نے وہاں پر بھی اپنے ریکارڈ کے پنجے گارڈ دیئے اس سے ہمیں کیا چیز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کیا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے کومنٹس ویلوگز بنا رہے ہیں تو کچھ پیسے کی بھرمار کہہ رہے ہیں جی کہ جی اس کو بڑا پیسہ آرن ہوگا کچھ کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں یہ جو کرسٹینہ رونالڈو کا ریکارڈ ایک اور بنایا یوٹیوب کی دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ آرڈی فیمس تھا پیسے کی اس کے پاس بھرمار ہے پیسے کی وجہ سے وہ شاید یوٹیوب پہ نہیں آیا اصل میں وہ اپنا نام مقام وہ آرڈی بنا چکا تھا فوٹبول کی دنیا میں جس میں اس کے کروڑوں فالورز پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں یعنی کہ وہ جس جگہ پہ بھی قدم رکھے گا وہیں پہ جا کے وہ چھا جائے گا ہم اکثر ایک مثال دیتے ہیں نا کہ وہ مٹی کو ہاتھ ڈالے گا نا جی وہ بھی سونا ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کرسٹینہ رونالڈو کی یہ پرفارمارس کہ اب اگر انہوں نے یوٹیوب کے اوپر جا کے اپنا قدم رکھا ہے تو وہاں پہ بھی وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنایا جا رہے ہیں اور یہ ایسے ریکارڈ ہے کہ شاید ہی کوئی اس کو توڑ پائے تو اس لیے مجھے ایک آمر خان کی فلم کا ڈائلوگ یاد آ گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کابل بنو کابل کامیابی جو ہے وہ جھک مار کے آپ کے پیچھے آ جائے گی اور یہ بات ثابت کی ہے کرسٹینہ رونالڈو سی آر سیون نے کہ اگر آپ قابل ہیں اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ متاثر کن ہے تو وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہ آپ کی قابلیت آپ کے پیچھے ہی آئے گی حالکہ اس میں کوئی دور ہے نہیں ہے بطور مسلمان ہم لوگوں کو یہ ایمان ہے کہ جو عزت زلت شورت دولت سب اللہ کی طرف سے اطاع کردہ ہوتی ہے جسے چاہے اللہ دیتا ہے جسے چاہے وہ نہ دیتا ہے اور یہ اس کو بھی ایک اطاع کی گئی چیز ہے جو اس نے اپنی کامیابیوں سے اپنی محنت سے لگن سے حاصل کی ہے حالکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایون میں فرینکلی سپیکنگ کہ مسٹر بیس حالکہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے جی یوٹیوب کے اوپر سب سے بڑا یوٹیوبر ہے وہ اور میں نے یقین میں نے آج اس کی جو تصویر جو ہے نا وہ میں نے دیکھی ہے کہ یار یہ مسٹر بیس صاحب ہے کون لیکن وہ اس وقت وہ بھی ظاہری بات ہے اس کا ریکارڈ ہے یوٹیوب کے اوپر تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت لگن سے پیسہ تو ان کر لیتے ہیں لیکن شاید ان کی شخصیت جو ہے نا وہ اتنی نکھار پیدا نہیں کرتی دنیا میں وہ نہیں جانے پیشانے جاتے یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو ڈیلی یا مہانہ لاکھوں کو مارے ہوں گے ایون پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے مختلف ایونٹ کے اوپر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ مہینے کا ان کر رہے ہیں لیکن شاید انہیں کوئی نہیں جانتا یہ بھی ایک ایک ایکسٹر آرڈنی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کیسے نکھارتے ہیں تو یہ چیز کرسٹینا نارڈو کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ جی وہ اپنی شخصیت کو بڑا عبارتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ فیم میں رکھنا ہے تو مہنت لگن اور جستجو اگر یہ آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا کا ایسا ریکارڈ یا ایسا مقام نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں سپیشلی میں آپ سے مخاطب ہوں انکلوڈ میرے اپنے کہ ہمارا کام ہے مہنت کرنا جستجو کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کامیابی دینا نہ دینا عزت شورت وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو دل سے مہنت کریں جستجو کریں لگن سے کام کریں تاکہ آپ بھی ایک دن یہ مقام حاصل کر پائیں یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں سچی لگن مہنت جستجو اور کچھ کرنے کی کا حوصلہ ہو تو آپ ایک نہ ایک دن اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کر ہی لیتے ہیں جیسے یہ سی آر سیون صاحب اب یوٹیوب پہ آکے بیٹھ گئے ہیں تو یہ جناب چھائے پڑے ہیں اس وقت اس کے پیچھے اس کی فٹبال کی ساری عمر کی مہنت ہے ایک دن میں وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکا جو بھی لوگ ظاہری بات ہے یوٹیوب پہ بھی بیٹھے ہیں ان کی مہنت ان کو لے کے بیٹھئے ہیں تو اس لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑا کلیر میسج ہے کہ مہنت کریں لگن سے کام کریں تو اللہ کامیابی ضرور دے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا جاز اللہ حافظ